موسیقی سر وہ مقابلے پہ اتر آئے تھے جوابی فیرنگ سے ان میں سے چار موقع پہ ہی علاق ہو گئے ہیں جبکہ دو اتنے شدید زخمی ہیں کہ مشکل ہے کہ بچ سکیں عاطف کو الیاز کی ندامت بری آواز سنائی دی اسی سے ملتی جلتی رپورٹ عرفان بھی دے چکا تھا جبکہ زیشان کے بقول وہ ان میں سے صرف ایک شخص کو زندہ پکڑنے میں کامیاب ہو سکا تھا جو ان کا ریبر تھا باقی انڈین آرمی کے فائر کا شکار ہو گئے تھے اس کے کہنے کے مطابق جیسے ہی زیشان پارٹی نے انہیں للکارا انہوں نے گرفتاری دینے کی بجائے جوابی فیرنگ کرتے ہوئے بھاگ نکلنے کی کوشش کی اور وہ شاید وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو جاتے مگر انڈین آرمی نے جانے کیا سوچ کر ان پر فیر کرنا شروع کر دیا اور دو طرفہ فیرنگ ان کی ہلاکت کی وجہ بنی البتہ ان کے گائیڈ نے گرفتاری دے کر اپنی جان بچا لی تھی اوکے کوئی بات نہیں تم رینجر زیٹ کوارٹر میں پہنچو باقی بھی وہیں پہنچ رہے ہیں اس نے ویرلیس سیٹ کر اس سیور سیٹ اٹھانے والے سپاہی کی طرف پڑھا دیا اس سے سب سے زیادہ فکر اس کی تھی کہ صدیقی صاحب جانے کیا سمجھے گا کیونکہ عاطف کی تجویز شروع ہی سے ان تمام کو ہلاک کرنے کی تھی ان سے بات ختم کر کے وہ وہیں گاڑی کا انتظار کرنے لگا جو انہیں لینے کے لیے رینجر زیٹ کوارٹر سے آ رہی تھی پاک جانے والے دہشتگرد کے تاقب میں بھی رینجرز کے جوانوں کی دو پارٹیاں نکل چکی تھی صبح صادق کے قریب انہیں لینے کے لیے رینجرز کی دو جیپیں پہنچ گئیں زخمی آدمی تبی سہولت نہ ملنے کی وجہ سے جانبر نہیں ہو سکا تھا جیپوں میں بیٹھ کر وہ رینجرز زیٹ کوارٹر میں واپس آ گئے باقی تمام بھی وہیں پہنچ گئے تھے پاک جانے والے دہشتگرد کی تلاش میں جانے والی پارٹیوں کی طرف سے آخری ملنے والی اطلاعات یہی تھی کہ وہ جس جیپ میں بھاگا تھا وہ تو ایک جگہ پر کھڑی ہوئی مل گئی تھی البتہ وہ خود لا پتہ تھا رینجرز کی مختلف چوکیوں سے بھی کئی پارٹیاں اس کی تلاش میں نکلی ہوئی تھی آتف نے رینجرز کے سینئرز سے واپس جانے کی اجازت لی اور درخواست کی کہ دہشتگرد کے مل جانے کی صورت میں انہیں فوری اطلاع دی جائے وہاں مزید ٹھہر کر اپنا ٹائم ضائع کرنا اس نے مناسب نہ سمجھا بھاگنے والے دہشتگرد کی تلاش میں رینجرز کی کافی پارٹیاں نکلی ہوئی تھی اور اسے امید تھی کہ وہ آسانی سے پکڑ لیا جائے گا مگر اس کے پکڑے جانے تک وہ رینجرز ہیڈکوارٹر میں اس کے انتظار میں نہیں بیٹھ سکتا تھا ادھر تنویر کی درخواست پر شہزادی نے وہیں ہوتل میں چند دن گزارنے کی حامی پھار لی تھی گھر میں انہوں نے بہانہ کیا کہ شہزادی جس کام سے آئی ہے وہ ابھی تک پائے تک میل کو نہیں پہنچا ان کے دن عید اور راتیں شبرات گزر رہی تھی لیکن اتنے کرب کے باوجود شہزادی نے تنویر کے رویے میں کوئی ایسی بات نہیں دیکھی تھی لکھ کا خواہاں ہے وہ تو سارا دن اور رات گئے تک اس کی باتیں سنتا اسے اپنی سناتا اس کے ناز نخریں برداشت کرتا وہ عمر میں شہزادی سے کافی چھوٹا تھا مگر ان دنوں شہزادی کو بڑا بڑا لگنے لگا تھا دن کو عمومن وہ سائل سمندر کی طرف نکل جاتے وہ دن شہزادی کی زندگی کے خوشکوار دن تھے اسے لگتا تھا کہ اس نے دوسرا جنم لیا ہے دکھ و غم کا کہیں سایا تک نہ تھا جب اسی سہر و تفریح میں دو ہفتے گزر گئے تو ایک دن شہزادی نے از خود تنویر سے گھر واپسی کی بات کی وہ اس وقت سائل سمندر پہ بنے ایک ریسٹوران میں مجود تھے جانوں کتنا عرصہ اور یہاں گزاریں گے چندہ اتنی جلدی بیزار ہو گئی ہو مجھ سے تنویر شرارت سے بولا وہ سے پیار سے چندہ کہتا تھا جو شہزادی کو بہت بھلا محسوس ہوتا تم سے کب بیزار ہوں بھلا کوئی جینے سے بھی بیزار ہو سکتا ہے تو پھر یہ کہ ہم دونوں جوان ہیں اور شیطان کسی بھی وقت ہمیں بیکا سکتا ہے تو کیوں نہ اس سے پہلے ایک ایسے رشتے میں منسلک ہو جائیں جس سے ہمارے سارے فاصلے یک جا ہو جائیں چندہ سچ وہ حیرت انگیز مصہرت سے بولا تو اور کیا اس کی آواز شرم سے کپ کپ آ گئی تھی میں نے تو اس لیے یہاں سہرو تفریقہ پروگرام بنایا تھا کہ چند دن اپنے چاند کی قربت میں گزار دوں گھر میں تو یہ موقع نہیں ملنے والا فاطمہ باجی تیری جان ہی نہیں چھوڑتی اور جہاں تک شادی کا تعلق ہے تو بابا سائن واضح انداز میں کہہ چکے ہیں کہ تعلیم مکمل ہونے کے بعد ہی شادی ہوگی تو کیا ہوا چند سال کی تو بات ہے وہ شرارت سے مسکرائی اب تو ایک لمحہ گزارنا بھی مشکل ہے وہ اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگاتا ہوا بولا گھر جا کر فاطمہ باجی کو تیار کرو کہ وہ انکل سے بات کرے انکل اس کی کوئی بات نہیں ٹھکراتا باجی بھی نہیں مانے گی نا تنویر کے لہجے میں مایوسی تھی اگر میں اسے کہہ دوں یہ بات کہتے ہوئے شہزادی کے چیرہ شرم سے لال ہو گیا تھا کبھی کبھی وہ اپنے احساسات کی شدت پر خود بھی حیران رہ جاتی تھی کہ جانے اسے کیا ہو گیا تھا وہ کے شرم و حیاء اسے چھوکے بھی نہیں گزری تھی جو مردوں کو کھلونا سمجھتی تھی یہاں تک کہ کاک اور خرانٹ قسم کے مرد بھی اس کے سامنے بھیگی بھیلی بن جاتے تھے جبکہ یہاں ایک کم سندھ جوان کے سامنے اس کی آنکھیں بھی نہیں اٹھتی تھی شاید اس کی وجہ اس کا اسلام قبول کر لینا تھا یا پھر اسے زندگی میں پہلی مرتبہ سچا چاہنے والا مل گیا تھا اس لیے سچ چندہ اس کے لیجے میں بچوں کی سی معصومیت تھی کیا تم مجھ پہ یہ احسان کرے گی ہاں مگر اس کے لیے تجھے ایک وعدہ کرنا ہوگا مجھے ہر شرط منظور ہے پہلے سن تو لو اس کی جلب بازی پہ وہ ہنستی مجھے بغیر سنیں ہر شرط قبول ہے البتہ تمہیں سنانے کا زیادہ شوق ہے تو حکم کرو شادی کے بعد تم اپنی پڑھائی سے غفلت نہیں بڑھتو گے اور ہر کلاس میں پہلے سے بھی اچھے گریڈ حاصل کرو گے منظور ہے یوں بھی دن رات میڈم میرے ساتھ ہوگی تو پڑھائی بھی اچھے طریقے سے ہوتی رہے گی لیکن یاد رکھنا اگر فیل ہو گیا تو میں فاطمہ بہن کے کمرے میں شفٹ ہو جاؤں گی میری توبہ جی وہ کان پکڑتے ہوئے بولا اور اس کے انتاز پہ شہزادی کھل کھلا کر ہنس پڑی تو پھر ڈن ہو گیا نا اور شہزادی کے اس بات میں سارے ہلانے پہ بولا تو چلو آج ہی واپس چلتے ہیں اب مجھ سے صبر نہیں ہو سکتا کل صویرے چلیں گے انشاءاللہ شہزادی بولی اور وہ شہزادی کی بات پھکرانے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی اپیسوٹ کا اختتام ہوا کہانیگار چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پر وقت پہنچ سکے شکریہ